نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز ادھبوت اوفیشیل پر سادھو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جا جاکار شیو جی بارواتی جی کو رہس سے بتا رہے ہیں کیندرت ہونے کی یہ ساتھویں ویدی ہے کہ پاؤں یا ہاتھوں کا سہارا دیے بینا صرف نتمبوں پر بیٹھو اچانک آپ کیندرت ہو جاؤ گے نتمب یعنی کی بٹکس چین میں تاؤ وادیوں نے صدیوں سے اس ویدی کا پریوک کیا ہے یہ ایک ادھبوت ویدی ہے اور بہت سرن بھی ہے اس پریوک کو کرو شیو جی پارواتی جی سے کہتے ہیں کہ پاؤں یا ہاتھوں کا سہارا دیے بینا صرف نتمبوں پر بیٹھو اچانک آپ کیندرت ہو جاؤ گے اس میں کرنا کیا ہے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو بہت سمویدن شیل شریر چاہیے جو کی تمہارے پاس نہیں ہے تمہارا شریر مردہ ہے وہ ایک بوجھ ہے سمویدن شیل بلکل نہیں ہے اس لیے پہلے تو اسے سمویدن شیل بنانا ہوگا انیتہ یہ ویدی کام نہیں کرے گی میں پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ شریر کو سمویدن شیل کیسے بنایا جائے خاص کر نتمب کو تمہاری جو نتمب ہے یہ تمہارے شریر کا سب سے سمویدن شیل انگ ہے اسے سمویدن ہین ہونا پڑتا ہے کیونکہ تم سارا دن نتمب پر ہی بیٹھے رہتے ہو اگر وہ بہت سمویدن شیل ہو تو ارچن ہوگی تمہارے نتمب کو سمویدن ہین ہونا ضروری ہے پاؤں کے تلوے جیسی اس کی دشاہ ہے نرنتر ان پر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلتا کہ تم نتمبوں پر بیٹھے ہو اس کے پہلے کیا کبھی تم نے انہیں محسوس کیا ہے لیکن اب کر سکتے ہو لیکن پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا اور تم پوری زندگی ان پر ہی بیٹھتے ہو بنا جانے ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ بہت سمویدن شیل نہیں ہو سکتے تو پہلے تو انہیں سمویدن شیل بننا ہوگا بنانا ہوگا ایک بہت سرل اپائے کام میں لاؤ یہ اپائے شریر کے کسی بھی ان کے لیے کام آ سکتا ہے تب شریر سمویدن شیل ہو جائے گا اسے محسوس کرو کہ وہ اتنا ہی بھاری ہوگا ایسے بھائیں ہاتھ کو محسوس کرتے جاؤ پورے شریر کو بھول جاؤ بھائیں ہاتھ کو ایسے محسوس کرو جیسے تم بھائیں ہاتھ ہی ہو ہاتھ زیادہ سے زیادہ بھاری ہوتا جائے جیسے جیسے وہ بھاری ہوتا جائے ویسے ویسے اسے اور بھاری محسوس کرو اور تب دیکھو کہ ہاتھ میں کیا ہو رہا ہے جو بھی اتیجنا معلوم ہو اسے من میں نوٹ کر لو کوئی اتیجنا کوئی جھٹکا کوئی ہلکی گتی سب کو من میں نوٹ کرتے جاؤ اس طرح روز تین سبتہ تک پریوک جاری رکھو دن کے کسی سمیں بھی دس پندرہ منٹ تک کا یہ پریوک کرو بائیں ہاتھ کو محسوس کرو اور سارے شریر کو بھول جاؤ تین سبتہ کے بھیتر تمہیں اپنے ایک نئے بائیں ہاتھ کا انبھو ہوگا اور وہ اتنا سمویدن شیل ہوگا اتنا جیون تہور تب تمہیں ہاتھ کی سوکشم اور نازک سمویدنا ہو کا بھی پتہ چلنے لگے گا جب ہاتھ سد جائے تو نتم پر پریوک کرو تب یہ پریوک کرو آنکھیں بند کر لو اور بھاو کرو کی صرف دو نتم ہیں تم نہیں ہوئے اپنی ساری چیتنا کو نتم پر جانے دو یہی کٹھن نہیں ہے اگر پریوک کرو تو یہ آشچرے جنک ہے ادبوت ہے اس سے شریر میں جہاں جیونتتہ کا بھاو آتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت انند دائک ہے اور جب تمہیں اپنے نتم پر کا احساس ہونے لگے جب وہ خوب سمویدن شیل ہو جائیں جب بھیتر کچھ بھی اسے محسوس کرنے لگو چھوٹی سی ہلچل ننی سی پیڑا بھی محسوس کرنے لگو تب تم نرکشن کر سکتے ہو جان سکتے ہو تب سمجھو کہ تمہاری چیتنا نتمبوں سے جڑ گئی ہے پہلے ہاتھ سے پریوک شروع کرو کیونکہ ہاتھ بہت سمویدن شیل ہے ایک بار اگر تمہیں یہ بھروسہ ہو جائے کہ تم اپنے ہاتھ کو سمویدن شیل بنا سکتے ہو تب وہی بھروسہ تمہیں تمہارے نتمب کو سمویدن شیل بنانے میں مدد کرے گا اور تب اس ویدی کا پریوک میں لاؤ اور اس لئے اس ویدی کو پریوک میں لاؤ اس لئے اس ویدی میں پرویش کرنے کے لئے تمہیں کم سے کم چھے سبتہ کی تیاری کرنی چاہیے تین سبتہ ہاتھ کے ساتھ اور تین سبتہ نتمبوں کے ساتھ انہیں زیادہ سے زیادہ سمویدن شیل بنانا ہے بستر پر پڑے پڑے شریر کو بلکل بھول جاؤ اتنا ہی یاد رکھو کہ صرف دو نتم بچیں سپرش انبھو کرو بچھاون کی چادر کا سردی کا یا دھیرے دھیرے آتی ہوئی اشنتہ کا اپنے سنان ٹب میں پڑے پڑے شریر میں بھول جاؤ بھول جاؤ شریر کو نتمبوں کو ہی سمرن رکھو انہیں محسوس کرو دیوار سے نتمب سٹا کر کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کی ٹھنڈک کو محسوس کرو اپنی پریمی کا یا پتی کے ساتھ نتمب سے نتمب ملا کر کھڑے جاؤ اور ایک دوسرے کو نتمبوں کے دوارہ محسوس کرو یہ ویدی مہج تمہارے نتمب کو پیدا کرنے کے لئے ہے انہیں اس ٹھتی میں لانے کے لئے جہاں وہ محسوس کرنے لگیں اور جب اس ویدی کو کام میں لاؤ پاؤں اور ہاتھوں کا سہارہ دیئے بینہ لاؤں زمین پر بیٹھو پاؤں یا ہاتھوں کے سہارے کے بینہ صرف نتمبوں کے سہارے بیٹھو اس میں بھد کا پدم آسن کام کرے گا یا صد آسن یا کوئی معمولی آسن بھی چلے گا لیکن اچھا ہوگا کہ ہاتھ کا اپیوگ نہ کرو صرف نتمبوں کے سہارے راؤں نتمبوں پر ہی بیٹھو اور تب کیا کرو آنکھیں بند کر لو اور نتمبوں کا زمین کے ساتھ سپرش محسوس کرو اور چونکہ نتمب سمویدن شیل ہو چکے ہیں اس لئے تمہیں پتا چلے گا کہ ایک نتمب زمین کو ادھک سپرش کر رہا ہے اس کا ارث ہوا کہ تم ایک نتمب پر زیادہ جھکے ہوئے اور دوسرا زمین سے کم سٹا ہوا ہے اور تب دوسرے نتمب پر بھاری بھاری سے جھکتے جاؤ اور تب دیرے دیرے سنتولن لاؤ سنتولن لانے کا ارث ہے کہ تمہارے دونوں نتمب ایک سا انبھو کرتے ہیں دونوں کے اوپر تمہارا بھار بلکل سامان ہو اور تب تمہارے نتمب سمویدن شیل ہو جائیں گے تو یہ سنتولن کٹھی نہیں ہوگا تمہیں اس کا احساس ہوگا اور ایک بار دونوں نتمب سنتولن میں آ جائیں تو تم کے اندر پر پہنچ گئے ہیں اس سنتولن میں تم اچانک اپنے نابی کے اندر پر پہنچ جاؤ گے اور بھیتر کے اندریت ہو جاؤ گے تب تم اپنے نتمبوں کو بھول جاؤ گے اپنے شریر کو بھول جاؤ گے تب تم اپنے آنترک کے اندر پر ستھت ہو گے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کیندر نہیں کیندریت ہونا مہتب پور میں چاہے وہ گھٹنا ہردے میں یا سر میں یا نتمب میں گھٹت ہو اس کا مہتب نہیں ہے تم نے بدھوں کو بیٹھے دیکھا ہوگا تم نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اپنے نتمبوں کا سنتولن کیے بیٹھے ہیں کسی مندر میں جاؤ اور مہاویر کو بیٹھے دیکھو یا بدھ کو بیٹھے دیکھو تم نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بیٹھنا نتمبوں کا سنتولن بھر ہے یہ وہی ہے اور جب آسنتولن نہ رہا تو سنتولن سے تم کیندریت ہو گئے اس لئے سوتر میں شیو جی پاروت اسے کہہ رہے ہیں کہ پاؤں یا ہاتھوں کا سہارا دیے بینا صرف نتمبوں پر بیٹھو اور اچانک آپ کیندریت ہو جاؤ گے سادھ اس سنت فقیر گروہ رہبروں کی سدا ہی جائے جائے کار جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب کا دھنیواد آپ سب کے بھی تر بسے اس پر ماتما کو میرا پرنا ملتے ہیں